تو دلی کی آبو حبہ الگتار خراب ہوتی چاہ رہی ہے بی جے پی پردوشن کے لیے سطح میں بیٹھوی عام آدمی پارٹی کی سرکار کو عزمیدہ ٹھیرا رہی ہے اب دلی کے کالکل جی میں بی جے پی کے نتاؤں نے پردوشن کے خلاف پروٹسٹ کیا اور لوگوں کو ماسک باتے دلی کی آبو حبہ الگتار خراب ہوتی چاہ رہی ہے بی جے پی پردوشن کے لیے سطح میں بیٹھوی عام آدمی پارٹی کی سرکار کو عزمیدہ ٹھرا رہی ہے دلی کے کالکا جی میں بی جے پی کے نتاؤں نے پردوشن کے خلاف پروٹسٹ کیا تصویر کالکا جی بیدھانسوہ شیطر کے اوکلا سرجیبانڈی کے پاس کی ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی کے نتاؤں اور کارکارتہ پردوشن کے بیروض میں پردوشن کر رہے ہیں اور دلی سرکار کے خلاف جن پر نارے باجی کیجا رہی ہے وہیں اس دوران لوگوں کے بیٹ بی جے پی نیتاؤں نے ماسک بھی باتے اس موقع پر بی جے پی نیتاؤں اور پول میر جے پرکاش نے بتایا کہ دلی سرکار کی کمیوں کی وجہ سے دلی میں پردوشن کی استطحیق پیدا ہو گئی یہ آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں کی دوارہ صرف بلیک میل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے دیکھیں دلی میں جو پچھلے دس سال سے سرکار چل رہی ہے وہ سرکار فیل ہو گئی ہے جب بھی دلی کو کچھ سویتہ دینے کی بات ہوتی ہے یہ سرکار بھی ریم گیم کرتی ہے جب دلی میں پانے کی کمی ہوتی ہے تو ہریانہ جمعہ دار جب دلی میں باہر آ جاتی ہے تو ہریانہ جمعہ دار ہیماچل جمعہ دار جب دلی کے اندر ایئر پولوس ہر آ جاتا ہے تو اب انہوں نے رائشتہین کا نام بھی جوڑنا سرو کر دیا جس سرکار کو کچھ کچھ کرنا نہیں آتا جو جنتہ کے اوڑھات نہیں دے سکتی کو صرف بلیکی نہیں کر سکتی ہے تو دلی کے مکھے پور مکھے منتری اربنکی اجریوال اور ورتبان کی مکھے منتری آتی سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں دس سال میں دلی کی جنتہ کو وائیو پردوسن سے نجات دین آنے کے لئے کون سا قدم اٹھائے سٹینڈنگ کمیٹی کے سردشیہ راجپاز سنگھ نے بتایا کہ دلی میں جھوٹی سرکار بیٹھی ہے کوئی کام نہیں کیا جارہا لوگوں کے سامنے پردوسن کا سنکٹ اپن ہو گیا اس لئے آج ہم لوگ لوگوں کو جاگروپ کر رہے اور ماسٹ کا بیترن کیا جارہا ہے دلی کے اندر ایک اراجک سرکار چل رہی ہے ایک نکمی گھونگی اور بحری سرکار چل رہی ہے آج دلی کے بچے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں سکول نہیں جا سکتے ہیں آج بوجرگ دلی کا بوجرگ جو ہے اپنے گھر سے بہار نہیں نکل سکتا ہے آج ائر پولیشن کا لیول اس قدر بڑھ گیا ہے دمہ خاصی ان کو اپہار سو روپ مل رہی ہے اور دلی کی مکہ منتری آنکھیں موندیں اپنے شیش محل میں رہ رہی ہے اس کو دلی کے دکھوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آج دلی کے لاکھوں لوگ دلی سے پلائن کرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں دلی میں پردوشن کا لیول لیگاتار بڑھتا جا رہا ہے رازدانی دلی جہریڈی گیس چیمبر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے دلی میں گریب ٹو لگا دیا گیا اس کا بھی پردوشن پر کوئی خاص ازر نہیں دکھائی دیا ہر سال دلی کے لوگوں کو جارے کی شروعات میں پردوشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن سرکار ہو یا پھر راجنیتک دل اس کے لیے کوئی ٹھوز کارگر قدم اٹھاتے نہیں دکھائی دیتے صرف سیاسی روٹیاں سے کی جاتی ہیں شاہنباز خان ٹوٹل نیوز ڈلی